بلٹنگی اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ تو آپ کو بتارے ایک بڑی جانکاری سامنے آرہی ہے بڑی خبر سامنے آپ کو اپڈیٹ کرا دیتے ہیں تو اس وقت کی یہ بڑی جانکاری ہے پی ایسی کا آج اس طرح میں دمس منایا جا رہا ہے تو آپ کو بتارے ہیں کہ مہانگر ستیت 35 پی ایسی بٹالین پریسر میں آئی اوجن ہوگا یہ کارکرم پریسر میں آئی اوجن میں مکہ تیسی ایم یوگی ارتنا شرکت کریں گے آپ کو بتارے کہ ڈی جی پی ڈی ایس چوہان بھی موجود رہیں گے اور ساتھ ساتھ ای 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 جی پی ای سی ہوں گے اس میں شامل آئی اوجن میں سی ایم یوگی پدرشنی کا ادھ گھاٹن بھی کریں گے تو اس وقت کی یہ بڑی جانکاری ہے پی ای سی کا آج اس طرح میں دمس ہے 35 پی ای سی بٹالین پریسر میں آج آئی اوجن ہوگا مکہ تیتی سی ایم یوگی ارتنا شامل رہیں گے تو بتارے کہ ڈی جی پی اور ای ڈی جی پی ای سی بھی اس میں شامل ہوں گے مکہ منتری یوگی ارتنا شرکت کریں گے تو آپ کو بتارے کہ پی ای سی کا آج ساپنے دیوست ہے تو اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے پی ای سی کا آج ساپنے دیوست منایا جا رہا ہے جس کو لے کر تیاریہ لگ بر پوری ہو چکی ہے تو اس وقت کی یہ بڑی اور اہم جانکاریم آپ تک پوچھا رہے ہیں تو آپ کو بتارے کہ مکہ منتری کے ساتھ ساتھ کئی ورشت ادھکاری بھی کارکرم میں شرکت کریں گے تو سی ایم یوگی پردرشنی کا سبارم بھی کریں گے تو یہ سیدی تصویر ہے آپ اپنی سکیلز پر دیکھ رہے ہیں یہ لائف تصویر ہے کارکرم کی ہم آپ تک پوچھا رہے ہیں پی ای سی کا آج ساپنے دیوست منایا جا رہا ہے جس میں مکہ منتری یوگی آدھتنات شرکت کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں اور ان کے ساتھ ورشت ادھکاری بھی موجود ہے اور اس کے بعد آپ کو بتارے کہ پردرشنی کا ادھکاتن بھی مکہ منتری یوگی ہی آج کریں گے تو یہ سیدی تصویریں اب اپنی سکیلز پر دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر اب پی ای سی گراؤن میں یہ کارکرم آئی اوجیت ہو رہا ہے جس میں جوانوں دوارہ الگرک طریقے کے کارکرمیاں پر دکھائے جائیں گے آپ کو یہ بھی بتارے کہ مکہ منتری یوگی آدھتنات اس میں مکہ جیتی کی طور پر شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں تو بتارے کہ پی ای سی کا آج ساپنا دوست منایا جو آ رہا ہے تو پی تیس پی ای سی بچالین پر اسر میں یہ کارکرم ہو رہا ہے مکہ جیتی کی طور پر مکہ منتری یوگی آدھتنات شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں تو اس وقت کی یہ بڑی جانکاری اور یہ لائف تصویر ہے کارکرم کی آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں تو اس قبر پر زیادہ اپڈیٹ کے ساتھ ہمارے سمارتہ تاکیر کدوائی گراؤنڈ زیرو سے ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں تاکیر جس طریقے سے کارکرم میں آپ بھی موجود ہیں ابھی کیا کچھ وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کس طریقے کی کارکرم ہو رہے ہیں آہ دیکھیں مکمتری یوگی آتنات کارکرم میں پہنچ چکے ہیں اور اس سمیں جو پی ایسی کے جوان ہیں وہ اپنے پرتبھاؤں کا پردرشن کر رہے ہیں اس پانڈال کے جس پیچھے مکمتری یوگی آتنات بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تصویروں میں دیکھیں گے سامنے کہ وہ وہاں پر پردرشن بھی چلنا ہے اور اس کے علاوہ آج پی ایسی نے ایک بڑی پردرشنی بھی لگائی ہے اس میں الگ الگ اس میں اُلے کیا گیا ہے چیزوں کا سامنہ دیواز ہے اور آپ دیکھیں گے تصویروں میں یہاں پر ایک ٹینک کھڑا ہے اس کے علاوہ جو پی ایسی کا بینڈ ہے اس کا یہاں پر ایک کیمپ ہے اور اس کے علاوہ جو ان کا جو رسکی آپریشن ہے جو پی ایسی کرتی ہے اس کو لے کر کیا اکلبیان اب تک کی گئی ہیں اور کیا نیا ہونے والا ہے پی ایسی میں اس کو لے کر کیمپ ہے تو فیلحال اسی طرح کی چیزوں کے ساتھ آج یہاں پردرشنی بھی لگائی گئی ہے ابھی کچھ دیر بعد ہی مکمتری ہو گیا تو ادھر بھی آئیں گے اور اس پردرشنی کا بھی اب لوکن کریں گے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ آج کئی طرح کے اعلان بھی پی ایسی کے لیے کیا جا سکتے ہیں مکمتری کا سبودن کچھ دیر بعد ہی شروع ہونے والا ہے بتائیے بھی جا رہا ہے کہ کچھ اسلحے کے ساتھ بھی اب پی ایسی کو موقع ملے گا کہ وہ بھی میدان میں اتریں اس کے علاوہ کئی جو یوجنائے ہیں ان کے لیے اس کے لیے بھی اعلان کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کچھ بھتے بھی بڑھانے کی بات سامنے آئی ہے کہ آج مکمت جی کچھ اعلان کر سکتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد ہی ابھی ان کا سبودن شروع ہوگا اس کے بعد تصویر صاف ہوگی بلکل لیکن جس طرح سے آپ بھی وہی پر موجود ہیں ایسے میں پی ایسی کے اگر بات کی جائے تو خاص طور پر ہر ایک آپریشن میں ان کی اپستیتی ضرور درج کی جاتی ہے کئی نہ کئی اپنے آپ میں جو ان کی شمتہ ہے وہ بہت بڑی ہے لیکن جس طریقے سے آپ کے پیچھے بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جو پردرشنی کا آج ولوکن بھی مکہ منتری کرنے جا رہے ہیں ایسے میں اس پردرشنی میں کیا کچھ خاص رہنے جا رہا ہے آپ دیکھیں اس میں کئی طرح کی اور بھی پلبیا جڑی ہوئی ہیں اگر آپ اس پوری پردرشنی کو دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے ایک بہت لنبا کیمپ لگا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ پورے اس نظارے کو دیکھیں گے جس میں دور تک جس میں ادھکاری بھی کچھ موجود ہے ہم بات کر لیتے ہیں سار کس طرح کیا جاتی انتظام کیے گئے ہیں اور پی ایسے میں کیا نیا ہونے والا ہے دیکھیں پی ایسے سنستھاپنا دیوست آج ہے اسی کے اوصار پر یہ پردرشنی کا آیوجن کیا گیا ہے جس کی بہت اچھی تیاریاں لوگوں نے کیا ہے کیا اپلدھیاں اثر رہی ہیں اب تک اور آنے والے میں کیا اور چینجز دیکھنے کو ملیں گے پی ایسے اس کے بارے میں آپ الگ سے وشتت وارتہ کریے گا ابھی فیلحال ہم لوگ کی کارکم چلنا ہے اس کی تیاریوں میں لگے ہیں ابھی آپ کارکم اور پردرشنی کے اتفادوں کو دیکھیں اس میں بات کریں دیکھیں یہ پولس کے ادھکاری ہیں جو یہاں پر انتظام میں لگے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو پی ایسی کے جو جوان ہیں وہ صرف قانون وستہ سمالنے کے لیے نہیں ایسے موقعوں پر بھی بلائے جاتا ہے جب کہیں بات بگڑ جاتی ہے کہیں ہنسا ہو جاتی ہے تو ان جگہوں پر بھی پی ایسی کو بلائے جاتا ہے اور یہ ریپٹ ایکشن کے طرح ہی کام کرتی ہے لیکن اس کے علاوہ کئی اپلبدیاں ہیں آپ دیکھیں یہاں پر ایک پردرشنی لگی ہوئی ہے ہم آپ کو لے چلتے ہیں گیتہ پریس کی سامگری لگی ہوئی ہے اور گورکپور کی وشو پرسیتر ٹیرہ کوٹا سٹال لگی ہوئی ہے اس میں پی ایسی کا کیا یوگدان ہے اس پردرشنی کے بیچے اس پردرشنی کے مادھیم سے پی ایسی کی جو اپلبدیاں ہیں ان کو آج پی ایسی اسطاپنا دیواز کے اوسر پر دکھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے پی ایسی بل کے طرف سے تو تیکھ یہ کئی طرح کہ آج یہاں پر سٹال ہیں اور دیکھنے کو مل رہا ہے کہ الگ الگ کہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے اچار اور مربع کی بھی ایک پردرشنی لگی ہوئی ہے تیس پرسنٹ و فلہار آج پی ایسی کی طرف سے کئی طرح کے آئیوجن کیے گئے ہیں اور یہاں پر جو پولس کے الادکاری ہیں وہ بھی موجود ہیں ابھی کچھ دیر بعد ہی مکہ منتری کے جب سمبودن شروع ہوگا اس کے بعد تصویر صاف ہوگی کہ آخر جو مکہ منتری کے طرف سے جو اعلان کیے جائیں گے اس کا انتظار پی ایسی کرمی بھی کر رہے ہیں کہ کیا یوجنائے ہو سکتی ہیں ان کے لئے اور خاص کر بھتے کو لے کر کہ آج اعلان مکہ منتری کے طرف سے کیا جا سکتا ہے بلکل کہنا کہ ان کو امید بھی ہے کیونکہ جس طرح سے مکہ منتری سمبودت کریں گے تو آج بڑی سوگات بھی مل سکتی ہے فلیہ فلال ابھی کے لئے بہت بہت شکریہ اور خبر پر نظر ضرور بنایا رکھیے گا توقیر آگے بھی لگتر انہوں کو آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے تو فلال جس طریقے سمارے سمارت توقیر کے دوائی تمام جانکاری دے رہے تھے جہاں پر آپ سے کچھ ہی دیر بعد موکہ منتری یوگی ارتنات کا سمبودن شروع ہو جائے گا تو چلی آگے بڑھیں گے اسے بیچے کو بڑی خبر آگئی آپ کو بتا رہی تے ایک بڑی جانکاری سامنے آرہی ہے بڑی خبر سامنے آپ کو اپڈیٹ جاتے ہیں تو اس وقت کی یہ بڑی جانکاری ہے بھون نرمان سامنیتی کی دو دیوستی آج بیٹک ہونے جا رہی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر چیئرمن رپیندر مشرا کے دکشتہ میں یہ بیٹک ہوگی آپ کو بتا رہے کہ وشمیتر آشرم میں یہ بیٹک لگاتا جاری ہے پرگتی چلوٹی کے بارے میں یہ بیٹک میں منتحن ہوگا ساٹھ پرتیشت پورا ہو چکا ہے نرمان کا کار ہے اور اس کو کس طریقے سے تیزی کے ساتھ کیا جا سکے اس پر بھی باتشکت کی جائے گی تو بھون نرمان سامنیتی کی آج یہ بیٹک ہو رہی ہے چیئرمن کی دکشتہ میں اس بیٹک کا آئیوجن ہو رہا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں وشمیتر آشرم میں یہ بیٹک لگاتا جاری ہے پرگتی چنوٹی کے بارے میں اس بیٹک میں منتحن ہو رہا ہے کس طریقے سے سنسطان کی پرگتی ہو اور جو کار اس میں ابھی چل رہے ہیں ان کو کتنی تیزی کے ساتھ کیا جا سکے اس پر وشش طور پر دھیان دینے کے لیے اس میں منتحن کیا جا رہا ہے تو آپ کو بتانے کی چیئرمن کی دکشتہ میں اس بیٹک کا آئیوجن آشرم میں کیا جا رہا ہے فیلال یہ بیٹک ابھی جاری ہے تو آپ کو بتانے کی کافی مہترپون یہ بیٹک مانی جاری ہے پرگتی چنوٹی کے بارے میں اس بیٹک میں منتحن ہو رہا ہے تو آپ کو بتانے کی ساٹھ پرتیشت پورا ہو چکا ہے فیلال نرمان کا کارے اور پرگتی کس طریقے سے تیزی کے ساتھ ہو اس پر بھی وشش طور پر دھیان دیا جا رہا ہے اس قبر پر زیادہ بیٹ کے ساتھ ہمارے سمورہ تھا بی ایس لارٹی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بی ایس لارٹی جس طریقے سے بیٹک لگاتار فیلال جاری ہے اور جانکاری یہی بھی مل پاری ہے کہ تمام ایسے بندے ہیں خاص طور پر نرمان کارے کو لے کر پرگتی کو لے کر اس پر اس بیٹک میں چرچا کی جاری ہے کیا کچھ اپنیٹ آپ کے پاس ہے جو آرٹی کے سمیت سے لوگ ہیں چاہوات جیم ہوں یا دمیلے نرموہن ہوں یا نبیلے نمیسرہ جی ہوں یا نمیسرہ جی ہوں جو تشتی ہیں ان کے ساتھ وہ ابھی مندر نرمان دمیلے کے جو ادھائٹ ہیں نبیلے نمیسرہ جی جو کارسالہ ہے جو کامسلہ ہے جہاں نرمال ہو رہا ہے جو وہاں بھی کاریٹوئے ہیں جو کمچاری وہاں لگے ان کے ساتھ وہ بیٹک کر رہے ہیں بیٹک کریں گے کچھ دیر بعد وہاں جنرمان کے ساتھ ان اچھل کر چکے ہیں اس کے بعد اچھلے ان اچھل کرنے کے بعد میں بستوات اثر میں بیٹک ہوگی اور یہ ہر ماہ منزل پر گتی جی ریپورٹ کو لے کر بیٹک ہوتی ہے کتنا کام ہوں کیونکہ دو ہزار چوبیس میں پندرہ جو کہتے ہیں چودہ جنرمال جو کسری امکر سنکرانتی ہے اس دن پہلی جو منزیل ہے بھگوان رام اللہ کا جو گرف گرہ ہے بھگوان رام اللہ کو یہ وہ دیا گیا ہے کہ اس نے دو ہزار چوبیس کو ان کو بیراج مان کیا جائے گا کبھر لگوان بیس فکس کے اصطرم سے ہو چکے ہیں اور جو پہلا فلور ہے جو پہلی منزیل ہے وہ لگوان ساٹھ پرسند کام ہو چکا ہے چاری پرسند کام باقی ہے اس کو بھی تیجی لائی جائے رات و دنزید اثر پر کام چلا کرتے ہیں جو بھگوان رام اللہ کے جو باہام باقت ہیں جو دیس کے کونے کونے آ رہے ہیں وہ کو دیتھنے کی جو اچھا ہے اسی پرکار پر میں مانتا کیسے چلی ہے جو گروتتا ہے کیسے پتھا لگائیں وہ جیسے نزید جاری ہوگا چلے ٹھیک ہے بھی اصلا ٹھیک بہت بہت شکریہ تمام جانکاری حمل سے سازہ کرنے کی نہیں تو فیلال آپ کو بتا رہے کہ یہ بیٹک لگاتا رہی ہے تو اسی بیچے ایک اور بڑی خبر آگئی آپ کو بتا رہیتے ہیں بڑی جانکاری سم آپ کو اپڈیٹک لگتا رہیتے ہیں تو اس وقت کی ایک اور بڑی خبر آگئی ہے دراصل آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولس کرمیوں کا فیر بدل کیا گیا ہے دو سنمبے سے زیادہ پولس کرمیوں LA جن کا فیر بدل ہوا ہے مینپوری SP نے یہ فیر بدل کیا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر نمبے پولس کرمیوں کو تھانے میں تیناتی ہوئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں تھانے میں بھی اور پولس بیواغ میں ہر کم پمج گیا ہے آپ کو بتانے کہ اس وقت یہ بڑی خبر ہے اور آپ کو یہ بھی جانے کر دیجئے لیں کہ مینپوری ایسکی نے حساب کر دیا ہے کہ کارنو مبستہ کو اور زیادہ بہتر کرنا جس کے لئے الگ الگ طریقے کے پریاس لگاتا اس طریقے سے جاری رہے یہ تو پولیس کرمیوں کا پیر بدل ہوا ہے مینپوری کا رکھ کر لیتے ہیں ہمارے سمانتہ ندیم سندگی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ندیم جس طریقے سے دو سو نبی سے زیادہ اسے پولیس کرمی ہے جن کا پیر بدل ہوا ہے ایس پی نے پیر بدل کیا ہے کس کارنٹ سے پیر بدل ہوا ہے دیکھیں آپ کو بتانے پرزمان یہ سب سے بڑی چیز ہے جو کئی سالوں سے یہ پولیس کے ہیٹ کونسٹیویل یا سپائی یا آدلی یا اس طرح کے تھانے کے منسی جو کافی سمیسے اپنی جگہ پر جمع ہوئے تھے اور یہ کافی اپنے آپ میں گھاگ ہوئے تھے گھاگ سب کا میں سوال کر رہا ہوں گی اپنے آپ میں جگہیں کافی جڑے مجبوط کر چکے تھے تو اس میں کانون بیستہ جو درست کرنے کے لیے ایس پی نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اس میں دو سو اٹھانوے پولیس کرمیوں کو ٹرانسفر کیا ہے اس میں جو ہے جنپت کے تیرہ تھانوں سے ہی سبھی لوگوں کو ٹرانسفر کیا ہے اور اس کو بہتر بیستہ کرنے کے لیے یہ لیا گیا ہے حالانکہ سپائیوں کے بعد میں پولیس کرمیوں کے بعد میں آپ سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر کے بھی وہ کبالیوں کی بہتر بیستہ کرنے کے لیے لیکن بہتر کانون بیستہ کو دکھتے ہوئے یہ دو سو اٹھانوے پولیس کرمیوں تبال لگ گیا ہے یہ اپنے ہام میں بہت بڑی بات ہے تو جس سے کی جو پولیس کو پر سوالی نسان لگتے تھے جو روپے کے بیستہ چار کے عروب لگتے تھے یا سکایتوں کے آزار میں روپے کے آزار پر لے کر اس کو ختم کرنے کے عروب لگتے تھے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بڑے بہوانے پر تبال لے کی گئے جس سے کی جنپت کی کانون بیستہ چوست دکھتے ہوئے چلے ٹھیکے رنڈیم بہت بہت شکریہ تباہم جانکری ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے تو فیلال فیر وضال یہاں پر اس کی رہ کیا ہے اور کانون بیستہ کو چوست درست کرنے کے لیے پریاس ہوا ہے تو چلے یہ خبروں میں آگے بڑھیں گے اس کی بچے کو بڑا بڑیٹ آ گیا ہے آپ کو بتا رہتے ہیں کہ راشتری لوگ دل کی لکھنوں میں آج پریس وارتہ ہونے جا رہی ہے رلڈ پردیش کاریلے میں یہ تین بجے پریس وارتہ ہوگی اس وقت یہ بڑی خبر ہے بیاپات پرکوشت اندھیاک شروحیت اگروال پریس کانفرنس کریں گے خطولی کی جیت کی اپلکش میں یہ پریس وارتہ ہوگی تو آپ کو بتا رہے کہ جس طریقے سے خطولی میں جیت ہوئی ہے اور ایسے میں اسی بندے پر پریس وارتہ آپ پر کی جائے گی راشتری لوگ دل کی لکھنوں میں آج پریس وارتہ ہونے جا رہی ہے اس وقت کی یہ بڑی چانکاری ہے پردیش کاریلے میں دوپیر تین بجے یہ پریس وارتہ رکھی گئی ہے ادھیاکش روہیت اگروال پریس کانفرنس کریں گے اور خطولی کی جیت کی اپلکش میں ہی یہ پریس وارتہ ہونے جا رہی ہے تو اس وقت کی یہ بڑی چانکاری ہے راستی لوگدل کی لکھنوں میں آج دوپیر تیم بجے یہ پریس وارتہ کا آئیوجن رکھا گیا ہے پردیش کاریل میں تیم بجے پریس وارتہ ہوگی آپ کو یہ بھی جانکاری دینے کہ ادھیاک شروحی تگروال پریس کانفرنس کریں گے اس وقت یہ بڑی خبر ہے خطولی کی جیت کی اپلکش میں یہ پریس وارتہ ہوگی تو چلی آگے پڑھیں گے اسی بیچے ایک اور بڑی خبر آگئی آپ کو بتا لیتے ہیں بڑی جانکاری سب کو اپڈیٹ کرا دیتے ہیں تو اس وقت کی ایک اور بڑی خبر ہے بی جے پی آج لکھنوں میں جوردار پردرشن کرے گی تو دوپیر بارہ بجے رازدانی لکھنوں میں پردرشن ہوگا یوپی بی جے پی ادھیاکش بھوپیندر چودری کے نٹر تو میں یہ پردرشن کیا جائے گا دراصل پاکستانی ویدیش منتری بلاول بھٹو کے بیان کا ویروت ہوگا پورے پردیش میں جلیستر پر یہ پردرشن جوردار کیا جائے گا دیکھیں تصویر اتام میں آ چکی ہے جہاں پر یہ پردرشن آج کیا جانا ہے اور لوگوں کا جگنا بھی شروع ہو چکا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر ہے تو پیر بارہ بجے رازداری لکھنوں میں یہ بڑا پردرشن بھارتی جنتہ پارٹی کی درستے کیا جائے گا اور تو پردیش بی جے پی ادھیاکش بھوپیندر چودری کے نیتر تمہیں یہ پردرشن کیا جائے گا دراصل پاکستان کے ویدیش منتری نے ایک بیان دیا تھا جس کے بعد لگاتا آکروش بھرتا جارہا ہے تو آپ کو بتانے کی آج لکھنوں میں دوپیر بارہ بجے بھارتی جنتہ پارٹی اس بیان کے ویروت میں پردرشن کرنے چاہ رہی ہے تو اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے پاک منتری بلاول بھستو کے بیان کا ویروت پردرشن کیا جائے گا پردیش میں جلیستر پر بڑا پردرشن ہوگا تو چلی آگے پڑھیں گے سی بیچ ایک اور بڑی خبر آگئی آپ کو بتا رہیتے ہیں بڑی جانکاری سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرا دیتے ہیں تو اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے پاک کے ویدیش منتری کے بیان پر سیاست گرمائی ہوئی ہے دہرادون میں آج بیجے پی آکروش ریلی نکالنے جا رہی ہے تو جہاں لکھ رہا ہوں میں پردرشن ہوگا تو وہی دہرادون میں بھی پردرشن کیا جائے گا آپ کو بتانے کی بیجے پی منتری بلاول بھٹو کا پتلا دہن کریں گے دوپیر بارہ بجے یہ کارکرم رکھا گیا ہے تو آپ کو بتانے کی اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے پاک کے ویدیش منتری کے بیان پر سیاست گرمائی چکی ہے دہرادون میں آج بیجے پی آکروش ریلی نکالنے جا رہی ہے پردرشن ہوگی مہندر بھٹ کے نیٹر تو میں یہ پردرشن کیا جائے گا بیجے پی منتری پاکستان کے ویدیش منتری بلاول بھٹو کا پتلا بھی فوکنے گے تو آپ کو بتانے کی دوپیر بارہ بجے یہ کارکرم رکھا گیا ہے تو اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے پاک کے ویدیش منتری کے بیان پر سیاست گرمائی ہوئی ہے تو اس خبر پر زیادہ اپڈیٹ کے ساتھ ہمارے سمورتہ آنوب اور آجید کمبوج ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اپڈیٹ کے ساتھ ست سے پھل رکھ کر لیتے ہیں آنوب کا آنوب جس طریقے سے اگر لکھنوں کی بات کی جائے یا پھر دہرادون کی بات کی جائے پاک کے جو ویدیش منتری ہے ان کے بیان کے بعد سیاست لگاتار گرماتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آج بھارتی جنتہ پارٹی بھی الگ الگ جگہ آکروش رلی نکالنے جا رہی ہے کیا کچھ اپڈیٹ آپ کے پاس ہے ابھی دیکھیں پردوم جس طریقے سے پاکستان کی ویدیش منتری بلاول بھٹو نے نریند موڈی پردہان منتری کے خلاب جو ابھدر ٹھپڑی کی ہے جس کو لے کر اتر پردیش کے آن پردیشوں میں ایک آکروش کا ماہول ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج اتر پردیش کے ہر جلہ موکھیا لائے پر بھارتی انتہ پارٹی کے کارکرتہ بھی روز پردارسن کریں گے اور گیاپن دیں گے لکھنوں میں بسیست اور تیز تیاری کی گئی ہے کیونکہ لکھنوں میں بی جے پی پردیش صدقش بھوپین چودری بھی سامل ہونے والے ہیں جلا بھر کے جو کارکرتہ ہیں وہ جو جلا مکھیا لائے پر پردارسن کریں گے اور ساتھی ساتھ اتر پردیش کے ہر جلے میں پچھتر جلوں میں بھی جو جلا دہچ کے نیتت میں وہاں کے جو کارکرتہ ہیں وہ بیروز پردارسن کریں گے یعنی آج اتر پردیش میں بھاجپا پوری طریقے سے جو پاکستان کی بیدیش منتری کے بیروز میں پردارسن کریں گے کہ جس طریقے سے انہوں نے عبد ٹپڑی پردارمتری نریند موڈی کے پر کی ہے نشیط روپ سے اس کا بیروز بھارتینتہ پارٹی کریں گے لے لیکن جس طریقے سے بلاول بھٹو جس طریقے سے ان کا بیان آنے کے بعد اتر پردیش کے ساتھ اپنے اترہ کھن کی بھی پات کی اترہ کھن میں ہوئے جس طریقے سے ان کا بیروز پردارسن شروع ہو چکا ہے تو یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اس بیان کے بعد اتر پردیش کیا آنے راجوں میں بھی کہیں نہ کہیں لوگوں میں آکروس ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بارہ وجہ کی آس پاس پورے پردیش میں بلکہ کئی پردیشوں میں دیکھنے کو ملے گا بیروز پردارسن ہم بالکل چلے ٹھیک ہے بانے رہی ہمارے ساتھ دہرہ دون کا رکھ کر لیتے ہیں آجید کمبوش بھی لگاتر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آجید جس طریقے سے آج دہرہ دون میں بھی دوپیر بارہ بجے پردیشن کیا جائے گا جانکاری یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو کا پھٹلا بھی دہن کرے گی بھارتی انتہ پارٹی بلکہ پردیوان جس طرح سے ہمارے سیوگی لکھنوں کی کہانی بیان کر رہے ہیں کہ اتر پردیش میں کس طرح کا ماحول ایک آکروش ہے عام بھاجپا کارک کرتا نیتاؤں میں اور لکھنوں کیونکہ سنٹر ہے یو پی کا وہاں پر کافی بڑا آکروش ریلی کے مادنم سا اندولن ہونے جا رہا ہے کچھ اسی طرح کا کارکرم رازدانی دہرہ دون میں بھی ہے پورے اتراخن میں حالاکہ کارکرم ہونے ہے لیکن دہرہ دون کی اگر بات کی جائے تو خود پردیش ادیکش بھاجپا مہندر بھٹ یہاں پر موجود رہیں گے اور مہانگر کارل ہے جو بھاجپا کا وہاں سے آکروش ریلی نکالی جائے گی بارہ بجے اس کا سمیہ دیا گیا ہے اور مہانگر سے لگبہ ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کے دوری پر دہرہ دون کا گھنٹاگر رستی تھے جہاں تک یہ آکروش ریلی نکالی جائے گی اور پاکستان کے جو منطری ہیں بلاول بھٹو ان کا ویرود یہاں پر کیا جائے گا اور ایک پتلا دہن کارکرم یہاں پر رکھا گیا ہے گھنٹاگر پر تو پوری تیاری مہانگر بھاجپا ایک طرف سے کی گئی ہے پورے کارکرم کو سفل بنانے کے لئے اور صاف طور پر اس میں ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ بھاجپا نیتا کارکرتا تو اس میں شامل ہوں گے ہی بھاجپا نیتاؤں نے عام جنتا سے بھی آوان کیا ہے کہ وہ بھی ساکروش ریلی میں شامل ہوں اور پاکستان کے جو نیتا ہے منطری ہے وہ لگاتا پردار منطری موڈی پر بدر ٹپنیا کر رہے ہیں تو اس کے خلاف پورے دیش کو ایک جوٹ ہونا ہوگا اور جس طرح کے کارکرم ہے جو جانکاری مل رہے کہ دیش بھر میں اس طرح کے کارکرم ہو رہے ہیں رازدھانی دہرادون میں بھی یہ بڑا کارکرم ہے جس میں سیرش نیتروت اتراخن بھاجپا کا تو شامل ہوگا ہی عام کارکرتا عام جنتا سے بھی سیوگ مانگا گیا ہے اس آکروش ریلی میں شامل ہونے کے لئے تو بارہ بجے کا سمیں رکھا گیا ہے مہنگر کارلے سے یہ آکروش ریلی شروع ہوگی اور لگ بھاج ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر دوری پر گھنٹا کا رشتیت ہے جہاں پر جا کر بلاول بھٹو کا پتلا دہن کرنے کی تیاری کی گئی ہے بلکل لیکن جس طرح سے پتلا دہن یہاں پر کیا جائے گا جی کیونکہ کہیں کہ آپ نے جس طرح سے ذکر کیا ہے کہ عام لوگوں سے بھی آوان کیا ہے کہ اس آکروش ریلی میں موجود رہے اگر موجود سیتھی کی بات کرتے ہیں لگ بھاج بلکل اگر مہانگر کارلے کی بات کی جائے تو وہاں پر لوگوں کو جھٹنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے حالانکہ ابھی کیول جو بھاجپا سے جڑے ہوئے ہی نیتا کارک کرتا ہے وہ آنے شروع ہوئے اور امید یہ کی جاری ہے کہ بارہ بستے بستے بارہ بجے کا سمیں رکھا گیا ہے تو بارہ بجے کے بعد ہی آکروش ریلی ہاں سے شروع ہوگی اور تب تک کافی سنکھا میں یہاں پر بھاجپا نیتا کارک کرتا ایک جوٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور پولیش نے بھی پوری تیاری کی ہے کیونکہ بڑا پردشن ہے اور سیدھے طور پر بھارت سرکار سے جڑا ہوا ماملہ ہے پردار منتری پر ابھدر ٹکنی ہوئی ہے تو ایسے میں پولیش نے بھی پکتہ انتظام یہاں پر کی ہے بھاجپا مہندر جو بھاجپا کے ادھکش ہے مہندر بڑ وہ پوری اگوائی کریں گے نیتت کریں گے پوری آکروش ریلی کا تو ایسے میں کافی سنکھا میں یہاں پر بھاجپا کارک کرتا ہوں نیتاو کی جوٹنے کی امید ہے اور لگبا ایک کلومیٹر کا جو پوری دوری ہوگی مہندر کاریلے سے گھنٹا گھر تک تو اس پورے راستے کی سرکشہ ویوستہ کا انتظام بھی خاصی چنوٹی پون ہوگا پولیس کیلئے کیونکہ مکہ مارگ ہوگا یہ پورے دہرہ دون کا رازدھانی ہے اور مکہ گھنٹا گھر اس طل پر یہ پتلا دہن ہونا ہے اور اس کے اردگردی پورا جو آکروش ہے وہ بھاجپا نیتاو کا نکلتا وہاں نظر آئے گا تو ایسے میں رازدھانی دہرہ دون میں کافی چنوٹی پون ہوگا سرکشہ کی ویوستہ سے دیکھتے ہوئے حالانکہ تیاریہ پوری کی گئی ہے پولیس کی طرف سے اور مہنگر کارلے سے جو آکروش ریلی نکلے گی گھنٹا گھر تب جب وہ پہنچے گی تو کتنے لوگ اس میں جھٹتے ہیں کتنا آکروش ان میں نظر آتا ہے اس کا بھی انتظار رہے گا چلے ٹھیک ہے بھاجپا کارلے سے لگا کر لیتے ہیں ہماری سمورت لگاتار ہماری ساتھ بنے ہوا ہے انوپ جس طریقے سے اپ سے کچھ دیر بعد یہ بھروت پردرشن شروع ہونے جا رہا ہے ایسے بھی اگر سرکشہ کے لیہا سے بات کرتے ہیں تو پولیس کی طرف سے کیا کچھ انتظامات ہیں دیکھیں بھاجپا کارلے سے لگا کر کے اور جلہ مکھیالے تک پولیس بیوستہ درست کر دی گئی ہیں نشیط روپ سے یہ جو پردرشن ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے پاکستان کی جو بیدیس پنتری بلاوال بھٹو کے خلاف ہے نشیط روپ سے یہ پردرشن کہیں جنتہ کے بیچ نہ ہو جائے اس وجہ سے پولیس نے بھی اپنی پوکتہ انتظام کیے ہیں کیونکہ جب بھی پاکستان کے کسی نیتہ یا کسی اسے بھارت پر اس طریقے سے بھارت کے پردھان منتری پر ابھد پڑی ہوتی تو بھارتی انتہ پارٹی مجھے لگتا ہوتر پردیس کے ہر وہ دیشواسی کے اندر آکروس ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے دیکھتا ہے جس طریقے سے پاکستان کو دیکھنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے جو آج کا جو پردرشن ہے یہ کافی بڑا ہونے والا ہے کیونکہ اتر پردیس کے ہر جلا مکھیلے میں تو ہوگا ہی لیکن اتر پردیس کی رازدھانی لکنو ہے تو نشیط روپ سے یہاں کی کارکرتاؤں میں جس طریقے سے بھارتی انتہ پارٹی میں اکٹھا ہونا شروع چکے ہیں اور وہ اکٹھا ہونے کے بعد جلا مکھیلے پر جب پہنچیں گے تو مجھے لگتا ہے ایک بڑا ایک وہاں پر پردرشن ہونے والا ہے اور تیس طریقے سے پولیس نے بھی اپنے پوکتہ انتظام کر دیئے ہیں بلکل انہوں کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے پردرشن یہاں پر ہو رہا ہے لیکن اگر سے میں سرکشہ کے لحاظ سے پوکت انتظامات تو ہیں لیکن جس طریقے سے بھوپیندر چودری کے دھکشتہ میں ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ پردرشن کیا جا رہا ہے تو ایسے میں بی جے پی کے اور کون کون منتری میں وہ بھی گومند نرائن وہ بھی موجود رہیں گے انہوں نے جانکاری دی تھی اب جب بڑا ایک نیتا یعنی پردیس ادھکچ یا سا نیتا جب اگوائی کرتا ہے کسی آندولن کی کسی پردرشن کی تو نشیط روپ سے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو چھوٹے کار کرتا ہوگی ان کے اندر دو کناہ اتصا ہو جاتا ہے جو اپنے سے بڑا اس طریقے سے چلتا ہے تو نشیط روپ سے اس کی روپ ریکھا کیا ہوگی وہاں پر کتنا لوگوں کے اندر آپ جو سوگا اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ بھارتیتہ پارٹی کے کارالے کے بعد پھر وہاں پر جب جلہ مکھیالہ پر جب پہنچیں گے لکھنو کے جو بھی کارکرتا وہاں پر پہنچیں گے کس طریقے سے وہاں پر ان کے اندر جو سوگا یا پورے اتر پدیس رازحانی کے ساتھ جو جلہ مکھیالہ ہیں وہاں کے جلہ دھکچ اور تمام جو پتہ دھکاریوں کے ساتھ اٹھے گی جو پردھائن منتری کے پکش میں ہوگی اور پاکستان کے خلاف ہوگی بلکل چلے ٹھیک ہے عانوب اور عجید آپ کا بہت بہت شکریہ تو ہم جن کری ہمارے ساتھ سازہ کرنے کے لیے خبر پر نظر ضرور بنایا رکھئے گا آپ سے اپ ڈیٹ آگے بھی لگاتے ہم لوگ لیتے رہے گے تو فیلال جس طریقے سے دہرادون اور لخنوں سے آپ کو اپ ڈیٹ دی ہے جہاں پر اب سے کچھ ہی دیر بعد یہ پردشن شروع ہونے جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کے ودیش منتری نے پردان منتری تریندر بودی کے خلاف گلت بھاشک استعمال کیا جس کے چلتے بھارتی انتہ پارٹی اس کا ویروت جتا رہی ہے اور ایسے میں آج لخنوں میں اور دہرادون میں بڑا پردشن بھی بھارتی انتہ پارٹی کے دورہ کیا جائے گا تو اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے بلاول بٹو کے بیان کا ویروت پردشن ہوگا فرحال ابھی کے لئے صرف اتنے لیکن قبروں کا سلسلہ لگتر جا رہی ہے مرے رہی ہے بھائی ساتھ تمسکار